انیس سو ترہان میں میں ہوئی تھی کمپنی انیس سو ترہان ہے نائنٹی نائنٹی تھی تب میں سی اے سی اے سو ہوا تھا اس سال کمپنی کی ہوئی تھی شروعات دگج انٹیگریٹیڈ لوجسٹکس کمپنی اور کول سٹوریج ویئر ہاؤسنگ اور دیسٹیبیشن کی کاروبار میں ہے یہ کمپنی اور تیل سے زیادہ ویئر ہاؤسے سے لگو پانسو سے زیادہ کمپنی کے پاس ویکل سے اور لوجسٹکس کے کاروبار میں یہ کمپنی ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں کمپنی کے سی او اور ہول ٹائم ڈائریکٹر سنیل نائر صاحب ہمارے ساتھ کاریکر میں شامل ہو رہے ہیں جو تین درشکوں سے زیادہ کا یعنی کی تیس سال سے زیادہ کا گہرہ لمبا نوبہ رکھتے ہیں آپ لوجسٹکس سیکٹر کا نہ صرف لوجسٹکس سیکٹر کا ہے بلکہ فارما ایگریز سی فوڈ میٹ ڈیری لوجسٹکس کا گہرہ آپ کا لمبا نوبہ ہوئے جونسن این جونسن جیسی دگج کمشی میں آپ لمبے سمیہ تک کام کر چکے ہیں اور دسمبر دوہ جار سولہ سے لگ بک پانچ سال سے اب آپ سنو مین کے ساتھ ہیں یہاں پر ہیں آپ کے بات آئیے پہلے ایک بار نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دوں کل بازار وند ہونے کے بعد نتیجہ آئے ہیں اور کل نتیجہ بڑے دمدار آتے دیکھیں آئے میں بتیس پرسن کی بڑھت آئی ہے ستاسی کروڑ پہنچا ہے کام کاجی منافع انیس پرسن تک پہنچا ہے منافع دونے سے زیادہ ہوا ہے لگ بک لگ بک دو کروڑ کے آس پاس پہنچتا ہوا دکھ رہا ہے دو ست سترہ پرسن کی بڑھت ہے مارس جس تھوڑے سے گھٹے ہیں ساڑھے پچیس پرسن سے گھٹ کر تیس پرسن کے آس پاس اور وال تیمائی مجبوط دکھ رہی ہے نائر صاحب سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو دھنیوات سر ہمارے لئے سمیت دینے کے لئے کوٹر مجبوط نظر آرہا ہے پچھلا کیا خاص وجہ رہی ہے سر سر اس میں ایک تو کوویڈ کے دورنگ جو ہم نے نئے سٹریٹیجیز ایڈاپٹ کیے تھے جہاں پہ ہم نے ایک نیا ٹیک پلیٹ فارم ڈالا تھا جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ایگریگیشن کر کے ہمارے کسٹمرز کو سرویسز دے رہے تھے تو وہ بزنس کافی اچھا ہوا ہے کیوں اگر میں کمپیر کروں پچھلے سال کے کارٹر وان سے اس سال کے کارٹر وان میں تو آلماست 2.5 ٹائمز وہ ریوینیو بڑھ کر آئی ہے سو وہ ایک اچھا رہا اور جو ویراؤزنگ بزنس ہے ہمارا اس میں بھی کافی مومنٹس دیکھے ہیں جو تھوپٹ ہوتی ہے ہمارے ویراؤز سے وہ کافی اچھی ہوئی ہے کیونکہ qsr اور ready to eat جو سیگمنٹس ہیں ان کے بزنسز کافی گروہ ہوئے ہیں آلماست 40% اس سیکٹر میں ہم کو ملا ہے اور جو e-commerce تھی اس میں ہم نے دو نئے فیسلیٹیز سیٹ اپ کیے ہیں ایک پونا میں اور ایک احمد آباد میں تو یہ ساری چیزیں مل کر کافی اچھا performance ہوا ہے اور لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے مو کریں گے جس طرح کے indications مارکٹ میں ہم کو دکھ رہے ہیں پرفیکٹ ہے تو یہ ہے آپ کے لئے سنوہمین کا دمدار نتیج لیکن ایک ہی چیز ہے جو سر نتیجوں میں تھوڑی ڈیلی دکھ رہے ہیں وہ ہے مارجنز کم ہو کر آئیں کوئی خاص وجہ سر پیٹرول ڈیجل کے دام یا کوئی اور وجہ مارجن انڈیویجوال سیگمنٹس میں دیکھیں ٹرانسپورٹیشن اور ویرہوس کو الگ کر کے تو ہماری مارجنز کوئی گھٹی نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی کانٹریبیشن بڑھ گئی ہے اس کے وجہ سے اوڑر آل بلینڈڈ مارجن تھوڑی کم دکھ رہی ہے پر انڈیویجوالی دیر ایس نو چینج مارجنز دونو سیگمنٹس میں سو یہ اونلی بلینڈ چینج کے وجہ سے جہاں ٹرانسپورٹیشن کی ریوینیو کافی بڑھ گئی ہے جو ہماری آٹھ سے دس پرسنٹ مارجن میں کام کرتی ہیں اور ویرہوس ہماری پینتیس پرسنٹ مارجن میں کام کرتی ہیں تو ویرہوس ابھی بھی پینتیس میں کیونکہ ٹرانسپورٹ کی ریوینیو بڑھ گئی اس لئے بلینڈ تھوڑا کم دکھ رہا ہے پرفیکٹ یہ آپ کے لئے مارجنز کا اچھا دونوں سیگمنٹ جو آپ بتا رہے ہیں سر ویرہوس اور ٹرانسپورٹیشن گروت کہاں زیادہ ہے یا کس طرح کی گروت دونوں میں دکھ رہی دیکھیں ویرہوس کی گروت پندرہ سے اٹھرہ پرسنٹ کی تو دکھی رہی ہے ٹرانسپورٹیشن کی گروت جو ہے 35 سے 40 پرسنٹ کی دکھ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑے اسیٹلائٹ موڈل میں گئے ہیں ہم ایگریگیٹ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کپیسٹیٹی جو انڈیا میں چھوٹے ٹرانسپورٹر کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کسٹرمرز کو ہمارے تھوڑ سرکرے ہیں تو اس میں گروت کافی فاسٹ دکھ رہی یہ ٹیک بیسٹ سولویشن ہے جہاں پہ ہم وزیبیلیٹی دیتے ہیں ہمارے کسٹرمرز کو کہ ہم جمعیداری لیتے ہیں سرویس کی اور کلیٹی اور کمپینس کی تو ہمارے سرویس جاتی ہے تو وہ کافی گروت دکھ رہا ہے جہاں پہ جیسے میں نے کہا Q1Q میں ہم نے آلماسٹ ٹو اینڈ ہاف ٹائمز کا کیا تھا ٹیک کروڑ لازٹ یر فرسٹ کوارٹر میں تھا اب ہم نے سولہ کروڑ کیا اس بار پرفیکٹ سر پورے سال بھر کے لیے آؤٹلوک دیں کس طرح کی گروت دکھے گی بیزنس میں مارجنس آپ کن لیول پر کمفرٹیبل رہیں گے اور کس طرح کی پروفٹ وغیرہ کی گروت آ سکتی سر Q1 کا پرفارمنٹ رہا ہے اور جس طرح مارجنس ہیں یہ پورے سال تک ہم مینٹین کریں گے بلینڈ کے وجہ سی تھوڑا شاید کم دکھے لیکن کیونکہ ویراؤس اور ترانسپورٹیشن کی گروت تیس چالیس پرسنٹ سے ہو رہی ہے پر انڈیویجویل لیول میں ہماری مارجنس پروٹیکٹیڈ ہیں پسٹ آف آپ پریشنس کافی بڑھ گئے ہیں لیکن اسی طرح سے ہم نئے انویٹیو طریقے سے ہمارے آپ پریشن میں جس نے ہمارے انفلیشن کو کامپنزیٹ کیا ہے اور پرائیس انکریز جو کسٹمر سے ملی ہے اس بار ہم نے ایراؤزنگ میں قریب پانچ پرسنٹ کی پرائیس انکریز ملی ہے ہم کو ٹرانسپورٹیشن میں بھی پانچ پرسنٹ کی انکریز ملی ہے جو ہماری Q1 کی پرفارمنس ہے ہم کو لگتا ہے ہم وہ مینٹین کر کے تھوڑا اس سے اور اچھا کرنے کی چشکہ ہے اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے رائی سنیل نایر صاحب کی طرف سے پورے سال کا آٹلوک بھی اور ان دمدار نتیجیوں کا پورا وشلیشن بھی بہت بہت دھنیواد سار ہمیں سمیح دینے کے لئے اور یہ پوری وشتار سے بات چیت بات کرنے کے لئے آئیے بڑھتے آگے ایک بھگل واغلے صاحب کے لئے واغلے کا وانڈر